بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم میٹیریا میڈیکا کی ایک پولیکریسٹ اور اہم ترین میڈیسن کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے چیلی ڈونیم میجس چیلی ڈونیم میجس جس کو کاملی عام زبان میں لوکل لینگویج میں سیلینڈین کہا جاتا ہے سیلینڈین سی ای ل این ڈی آئی این ای آج کی یہ ہماری میڈیسن جو مٹیریا میڈیکا میں چیلی ڈونیم کے نام سے مشہور ہے پلانٹ کینگڈم پلانٹ کے انجیو سپرم گروپ یعنی ایک فلاورنگ پلانٹ اور ان فلاورنگ پلانٹ کی پیپا ویریسی فیملی پیپا ویریسی خاندان سے اس میڈیسن کا تلٹ ہے پیپا ویریسی یوں پلانٹ کینگڈم انجیو سپرم پیپا ویریسی اور اس پیپا ویریسی کا جینس ہے چیلی ڈونیم اس چیلی ڈونیم جینس کی سپیشی کا نام ہے میجس میجس یوں پورا نام بائنومیل نیم بوٹینیکل نیم ہماری اس میڈیسن کا چیلی ڈونیم میجس چیلی ڈونیم میجس ڈاکٹر سبان اگر ہم اس کی ہومیوپیتھک انٹروڈکشن بھی بات کریں تو اس میڈیسن کو ڈاکٹر ہنیمن نے بزارتے خود ایٹین نائنٹین اٹھارہ سو انیس میں اس ہماری ریمیڈی کو ڈاکٹر ہنیمن نے ہومیوپیتھک سسٹم میں انٹروڈوز کرایا ویری شارٹ ایکٹنگ ریمیڈی ہے جہی وجہ کے اس کو ہم ریپیٹیڈلی ریپیٹ کر سکتے ہیں سیون ٹو فورٹین ڈیز یعنی ایک سے دو ہفتے وان ویک ٹو ٹو ویکس اس کا ڈوریشن آف ایکشن ہے سیون ٹو فورٹین ڈیز اگر ہم اس کے میازمیٹک بیکگراؤنڈ کی بات کریں تو یہ ہماری میڈیسن سورہ میازم سے تعلق رکھتی ہے یعنی ایک انٹی سورک ریمیڈی ہے انٹی سورک اور مریض کا ٹیمپرامنٹ کیا ہوتا ہے ایریٹیبل ایریٹیبل ٹیمپرامنٹ سورہ میازم اور سات دن سے فور چودہ دن یعنی ایک ہفتے سے دو ہفتے تک اس کا ایکشن آف دوریشن ہے اگر ہم اس کے تھرمل ٹیمپرامنٹ کی بات کریں جیسے ہمیں معلوم ہے کہ ہماری ریمیڈیز یا تو چل ہوتی ہیں یا ہارٹ ہوتی ہیں یعنی مریض کو سردی سے تکالیف میں اضافہ ہوتا ہے یا گرمی سے آج کی اس میڈیسن کو اس لیے بھی ہم یاد رکھ سکتے ہیں کہ پیشنٹ ایس نیدر ہارٹ نار چلی جیہا باری میڈیسن نہ چل سے تلق رکھتی ہے نہ ہارٹ سے یعنی پیشنٹ کبھی کبار ہمیں یہ کہتا ہے کہ ڈٹ صاحب مجھے نہ سردی سے فرق پڑتا ہے نہ گرمی سے سردی بھی میرے لیے اسی طرح ہوتی ہے اور گرمی بھی میرے لیے اسی طرح ہوتی ہے نیدر ہارٹ نار چلی یہ اس کا تھرمل ٹیمپرامنٹ ہے چونکہ یہ ایک پلانٹ ہے پلانٹ تو پلانٹ کی فائٹو کیمسٹری کا پتا ہونا ضروری ہے فائٹو کیمسٹری فائٹو کیمیکلز اس پلانٹ کے اندر نین کیمیکل کانسیچوئنٹس کون سے ہیں جو کہ پروونگ کے دوران ٹیشو چینجز پیدا کرتے ہیں ہماری میڈیسنز کا تھیم بھی یہی ہے کہ جو بھی پلانٹ کی میڈیسن ہوگی اس کی فائٹو کیمسٹری یعنی اس کے اندر جو کیمیکل کانسیچوئنٹس ہیں ان کو پروونگ کے دوران ان کا جو فیزیالوجیکل ایکشن باڈی ٹیشوز پر ہوا اس کے رد عمل کے طور پر باڈی نے جو ریسپونڈ کیا اس کے جواب میں علامات پیدا ہوئی تو آج کی اس میڈیسنز کی فائٹو کیمسٹری میں ویسے تو بہت سارے کیمیکلز ہیں لیکن چند اہم اس کے جینس کے نام کے ساتھ کوریلیٹ کرتے ہیں چیلی ڈونین بربیرین چیلی ڈونک ایسیڈ چیلی ڈونین بربیرین چیلی ڈونک ایسیڈ یہ اس کے اہم ترین کیمیکل کانسیچوئنٹس ہیں چیلی ڈونین بربیرین اور چیلی ڈونک ایسیڈ اب انہی کیمیکل کانسیچوئنٹس کا اس پلانٹ پورے پلانٹ کو اس پورے پلانٹ سے ہم پیار کرتے ہیں اس کا مادر ٹنکچر دا انٹائر فریش پلانٹ دا انٹائر فریش پلانٹ انکلوڈنگ دا روٹس اس کے مادر ٹنکچر میں اس کا تمام پلانٹس بشمول روٹس ہم یوز کرتے ہیں اس کا مادر ٹنکچر کیسے تیار کیا جاتا ہے ہنڈرڈ گرام ہنڈرڈ گرام اس کا ایکسٹیکٹ کا پاورڈر لیا جاتا ہے ہنڈرڈ گرام اس میں فائیو سکسٹی سیون ایمل پانی اور فور سکسٹی ایمل الکوہل ڈالا جاتا ہے یوں یہ تقریبا ایک لٹر ہنڈرڈ ایمل ہمارے پاس مادر ٹنکچر بن جاتا ہے ہنڈرڈ گرام پاورڈر میڈیسن کا پانچ سو سکسٹی سیون ایمل ڈیسٹل وارٹر اور فور سکسٹی ایمل اس میں ہم سٹرانگ الکوہل ڈالتے ہیں یہ ہمارے پاس مادر ٹنکچر بن جاتا ہے یہ ایک جنڈرل انٹرڈکشن ہے جو ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے چیلیڈونیم میجس جس کو سیلینڈین کہتے ہیں پلانٹ ہے اینجیو سپرم یعنی ایک فلاورنگ پلانٹ ہے پیپا وریسی فیملی چیلیڈونیم جینس میجس اس کی سپیشی ڈاکٹر ہنی مینس کے پروور ایٹین نائنٹین میں پروو کی گئی سیون ٹو فورٹین ڈیز ڈوریشن آف ایکشن سورہ میاز ایریٹیبل ٹیمپرمنٹ نیدر ہارٹ نارچلی اس کا تھرمل ری ایکشن ہے جی اس کے فائٹو کیمسٹری اور اس کا مادر ٹنکٹر ایسے پیار کیا جاتا ہے اب ہم اس کے ڈاکٹرائن آف سگنیچر ڈاکٹرائن آف سگنیچر ڈاکٹرائن آف سگنیچر اہمیپیتھک میں وہ ہوتی ہے جس کا کوئی سینٹیفک لنک یا سینٹیفک جسٹیفکیشن تو نہیں ہوتی ڈاکٹرائن فلاسفی ٹائپ ہے جس میڈیسن شوز ڈاکٹرائن آف سگنیچر ان دا ڈیزیز آف جینڈس آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیلیڈونیم کو ہم جینڈس میں اپلائی کراتے ہیں جینڈس میں جرکان میں پیلی جرکان میں بلخصوص اس میں آنکھوں کا یورین کا باڈی کا کلر ییلو ہو جاتا ہے جو اس کا کلر بھی کیا ہوتا ہے ییلو تو یہ ایک ڈاکٹرائن ہے ییلو ییلونیس سکن پہ آتی ہے کنجکٹیوہ یعنی آنکھوں میں آتی ہے یورین میں آتی ہے نیلز میں آتی ہے تو یہ اس کی ڈاکٹرائن ہے چونکہ اس کے جوز کا کلر جو اس کا ایکسٹریکٹ ہے ابھی ہم نے مادرین کی ریمیڈنس کس کیا وہ ییلو ہوتا ہے تو اس کو جینڈس میں استعمال کیا جاتا ہے جینڈس میں بھی کیا ہوتا ہے آپ کی سکن آپ کا کنجکٹیوہ آپ کے یورین تمام میں ییلو نیس آ جاتی ہے یہ اس کا ڈاکٹرائن آف سیگلیچر اب اگر ہم اس ریمیڈی کی سرکل کی بات کریں سول اینڈ سپیرٹ کی بات کریں سول اینڈ سپیرٹ یہی ایک کسی میڈیسن کی روح ہوتی ہے اور جب ہمیں کسی میڈیسن کی روح پر ابو راصل ہو جائے اس کے سول اینڈ سپیرٹ پر تو وہ ایکشن ہوتا ہے اس میڈیسن کے اگر میں سرکل کی بات کروں سرکل کی یاد رکھنے والے پوائنٹس کیا ہیں ایز ای ڈاکٹر ظاہر ہے اب ہمیں لفظ بلغ سے انٹرم تو یاد نہیں رہتی تو اس میڈیسن کو اس میڈیسن کو پریسکرائب کرنے کے لیے کون سی چیز امپورٹنٹ ہے اس کی سول کیا ہے اس میں پہلا لفظ یہ ہے کہ یہ ہے رائٹ سائیڈیڈ ریمیڈی یہ ہماری باڈی کے رائٹ پلین پر ورک کرتی ہے رائٹ سائیڈیڈ ریمیڈی رائٹ سائیڈیڈ ریمیڈی نئے جانب کی یہ میڈیسن ہے اب رائٹ سائیڈیڈ میں تو پورا سر سے لے کر پور تک ہماری باڈی آ جاتی ہے یہ والا رائٹ اب رائٹ سائیڈیڈ میں اس کی جو انٹومیکل افینیٹی ہے جو اس کی ارگن وائز افینیٹی ہے وہ رائٹ لنگ پلس لیور کے ساتھ زیادہ ہے دائیں سائیڈز کا لنگ اور ساتھ اسی دائیں سائیڈ میں ہماری پسلی کے نیچے رائٹ ہائپو کانڈرک رائٹ ہائپو کانڈرک ریجن جس کے اندر کیا ہوتا ہے لیور تو جو ہمیں تھوڑا سا جین میں رہے گا اس میڈیسنز کو ہم نے انٹومیکلی کن آرگنز کیلئے زیادہ استعمال کروانا ہے ویسے تو اب جیسے آنکھ ہے دائیں آنکھ دائیں سائیڈ آہ چیرہ نیورلجیا وہ سنگونیریہ میں آتی ہے سنگونیریہ سنگونیریہ کے اندر بھی یہ کیمیکل کنسٹیونٹ ہوتا ہے سنگونیورین سنگونیورین اس میں بھی ہے لیکن اس میں کم ہوتا ہے سنگونیورین تو سنگونیورین ہمارے سر آنکھ لنگز تک اس کا زیادہ تر افینٹی لنگز اور لیور کے ساتھ ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ اس کو ہم لیور کی تمام کمپلینٹس میں پسکرائب کرتے ہیں اب چونکہ یہ لیور کی ریمیڈی ہے دائیں پسلی کے نیچے دیکٹر سبان اس کی ایک کی نوٹ ہے کی نوٹ جو اکثر ہمارے ایگزیم میں بھی آتی ہے کی نوٹ کہ پیشنٹ کو جو جگر کی پین ہے جو لیور کی پین ہے وہ ریفر ہوگی پیچھے کمر میں یہ جگر کے بلکل پیچھے تو اس کی ایک کی نوٹ بن جاتی ہے کہ پین ان کانسٹنٹ شارپ پینز کانسٹنٹ شارپ پینز انڈر دا انفیریئر اینگل آف رائٹ سکیپولا انفیریئر اینگل آف رائٹ سکیپولا پینز اس کی کیا ہوں گی جو کہ اصل میں وہ لیور پینز ہوتی ہیں وہ ریفر ہو رہی ہوتی ہیں دائیں کندھے کے نیچے اس میں اس کی ہر رائٹر میں یہ لکھا ہے کانسٹنٹ شارپ لینسی نیٹنگ پینز انڈر دا نوار انڈ انر اینگل آف رائٹ سکیپولا یعنی دائن سکیپولا کے نیچے پین محسوس ہوگی یہ اس کی کی نوٹ سمٹم ہے کانسٹنٹ شارپ لینسی نیٹنگ پینز انڈر دا نوار انڈ انر اینگل آف دا رائٹ سکیپولا ایک اس کی اور کی نوٹ ہے کریونگ فار ہوت اور بوائلنگ ڈرنکس کریونگ اس کو خواہش کس کی ہوگی انتہا کی خواہش ہوت ڈرنکس گرم مشروبات ہوت اور بوائلنگ ڈرنکس ہالانکہ جی ایٹی یا جگر کی کمپلینٹس ملنی چیزیں لیکن اس کے مریض کو گرم ڈرنکس گرم مشروبات پینے کی کریونگ ہوتی ہے کمپلینٹ کوئی بھی ہوگی تیسری چیز جیسے میں نے کہا کہ جیسے رائٹ سائیڈڈ ہے تو جب بھی ایفیکشن آف دا لوب آف رائٹ لنگ لور لوب اب دیکھیں لنگ لنگ کے اپر میڈل لور لور پھر رائٹ لنگ کا جو لور لوب ہے وہ لیور کا بلکل ہمسایہ ہے جگر کا ہمسایہ ہے آپ اس کی افینیٹی دیکھیں کہ یہ ایکٹ کہاں کر رہی ہے رائٹ لنگ میں اور پھر رائٹ لنگ کے بھی لور لوب میں اور لور لوب کے لیے کیا ہے ساتھ لیور تو یہ رائٹ لنگ اور اس کے ساتھ لیور پرجیکٹ کرتی ہے ایلیمنٹ آف لور لوب آف دا رائٹ لنگ ان نیمونی اگر دائیں سیڈ کا نیمونی ہو پری ٹیپیکل قسم کی یعنی کہ ایکزیکٹ اس کا ایکشن لوب کا نیمونی ہو اس کے ساتھ لیور کی کمپلینٹ بھی ہو تو یہ پھر میجر ریمیڈی بند آتی ہے لور لوب آف دا رائٹ لنگ الانگ وید لیور اگر لیور اور لنگ میں سائیڈ کو دیکھنا ہے رائٹ سائیڈ ریمیڈی ہے تو ہم اس میں چیلیڈونیم کو پرسکرائب کریں گے اگر ہم اس کی فیزیوگنومی کی بات کریں کہ یہ کن لوگوں کے کنسٹیٹوشن کے لیے کنسٹیٹوشن ریمیڈی کہلائے گی کس قسم کے مریضوں کے کنسٹیٹوشن میں تو لائٹ کمپلیکشن دارک نہیں کچھ ہماری میڈسین دارک کمپلیکشن پر کام کرتے ہیں لائٹ کمپلیکشن ہو آر تھن مریض تھن ہوگا ایریٹیبل ہوگا ایریٹیبل اور اس کو زیادہ تر آر سبجیکٹ ٹو ہیپیٹک گیسٹرک اب دامینل کمپلینٹس ہیپیٹک ہیپیٹک سی مراد جگر ہیپیٹک گیسٹرک سٹامیک اس کے ساتھ باقی اب دامینل کمپلینٹس آف بوٹ جنڈر چلیڈونیم میں جیسے کچھ ہماری میڈیسن کے لیے جنڈر ہم مقصوص کرتے ہیں جیسے ناکس میں ہم کہتے ہیں مردوں کی دواہ ہے خواتین کی دواہ ہے بہت ساری میڈیسن ہماری صرف فیمل جنڈر پر ایکٹ کر رہی ہوتی ہیں کچھ میڈیسن ہماری صرف میل جنڈر پر نہیں چلیڈونیم دونوں جنڈر پر ایکٹ کرتی ہیں اور ایٹ اینی ایج اس میں یہ بھی کوئی پابندی نہیں چھوٹا بچہ ہے بالغ ہے یا بزرگ ہے نہیں اس کے اندر اگر ہیپٹک گیسٹرک ایبڈامینل کمپلینٹ یا رائٹ لنگز کی کمپلینٹ ہوں گی تو اس کے لیے یہ بیسٹ ایٹ کرتی ہے یہ بیسٹ کمپلینٹ ہوں گی آپ ہیپٹ کمپلیکششن ہوں گی تھن ایریٹیبل سبجیکٹ گیسٹرک اور ایبڈامینل کمپلینٹ ایف بود جنڈر ایت ایڈ ایچ میرے لی جیسے میں نے کہا کہ اس کا پر ہے اس کی اگر پیت پیت آلو جی کل جیس دیکھیں جیسے ایکس پرومنٹ لی on the right side of the body main action is on the liver liver کے اندر hepatitis اب وہ hepatitis A ہو simple gendus hepatitis B ہو hepatitis C ہو alcoholic hepatitis ہو non-alcoholic hepatitis ہو ان تمام میں ہم اس کو استعمال کر رہے گے fatty degeneration ہو ان تمام میں جے congestion liver کے اندر تین لفظ لکھے ہوئے ہیں inflammation, congestion degeneration اکثر ہمیں investigation میں یہ لفظ ملتے ہیں liver کے اندر inflammation inflammation so this congestion جیسے congestion of blood venus congestion اکثر liver میں ہمیں ایک لفظ ملتا ہے venus congestion and degeneration degeneration میں ہمیں اکثر ultrasound دکھا رہے ہوتے ہیں fatty degeneration fatty degeneration fats کی وجہ سے بہت زیادہ liver کے اندر degeneration ہوتی ہیں اس کے علاوہ ہم اس کو up to some extent kidney میں بھی استعمال کر آ سکتے ہیں اور liver میں اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ enlargement of the organs hepatomegaly enlargement of the liver enlargement of the liver اور دوسری بات ہمیں وہی یاد رکھنی ہے کہ it acts upon mucous membrane of the bronchi bronchi یعنی lungs میں producing inflammation acts specially on the right lung it produces pneumonia with genders یہ بات اب بہت زیادہ یاد رکھنے والی ہے جہاں پر بھی کبھی بھی اگر کسی case میں right side کا pneumonia right side کا pneumonia plus genders اکٹھی ہو جائیں right side کا pneumonia plus genders اس میں تو short shot top grade remedy ہماری کیا بنے گی چیلی دونیوں اس کے علاوہ اس کی ایک constipation میں ایک لفظ writer نے روز کیا ہے کہ اس کے patient کو جو stool ہوتا ہے وہ just like a sheep dung sheep constipation stool hard like round balls stool اتنا hard ہوتا ہے جس طرح balls ہوتے ہیں اور like sheep's dung جس طرح بھیڑ کی مینگنے ہوتی ہیں sheep's dung یہ صرف ایک آج medicine اور میں ہے اور اس میں ہے sheep's dung یہ بات بھی اس میں جات رکھنا لی ہے کہ اس میں لفظ بھیڑ کا لفظ کیا گیا ہے کہ اس کے patient کا stool hard like round balls sheep's dung جسرا liver کی elements ہوگی جی ایٹی کا problem ہوگا تو alternation ہوگی constipation اور deria اور constipation کا آپس میں عدل بدل ہوگا history of cld chronic liver diseases اس میں ہم اس کو دے سکتے ہیں اگر ہم اس کی modalities کی بات کریں تو اس کی aggravation touch سے ہوتی ہے motion سے ہوتی ہے change of weather سے ہوتی ہے اور right side پہ ہوتی ہے صبح اور شام کے چار 4 am 4 pm اگر ہم time کی بات کریں 4 am 4 pm اور اس کی ameloration ہوتی ہے rest سے eating hot food bending backward جب backward کو bend کرتا ہے یا hot food لے گا یا تھوڑا سا rest کرے گا بہتر ہو جاتا ہے جو جی ای ٹی اور لیور کی میڈیسن ہے تو اس کی کمپلیمیٹری بریونیا ہے بریونیا اب لنگز میں بھی کام کرے گی اس کو کمپلیمیٹ بھی کرتی ہے لائکو پوڈیم بھی اس کو کمپلیمیٹ کرتی ہے سلفر اس کو کمپلیمیٹ کرتی ہے فالو ویل میں اگر دیکھیں تو اس کے بعد ارسینک سلفر لائکو پوڈیم اور سلفر اور بریونیا اس کو کمپلیمیٹ بھی کرتی ہے یعنی اس کے ایکشن کو کمپلیٹ کریں گی اور اس کے ایکشن میں اس کی معاون معاون عدیات مددگار ہیں اور ان کے ایکشن کو کمپلیٹ کرتی ہے اس کی پوٹنسیز فیزیالوجیکل دو سے لے کر ہمی پیتھک اس میڈیسن کا مختصر سا طرف تھا کہ اس کی کی نوٹس کیا ہے اس کی ڈاکٹرائن کیا ہے اس کا انٹروڈیکشن کیا ہے اس کو ہم کن کن امراج میں استعمال پناہ سکتے ہیں Thank you موسیقی